یوٹیوب چینل پورسار دنیا میں خوش آمدی میں نے انٹرنیٹ پر اس کی سرچ شروع کر دی جس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے کئی سالوں میں جانوروں کی خودکوشی کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ جیسے ان جانوروں نے اجتماعی خودکوشی کی ہو جن میں کبھی دس تو کبھی سہنوروں کی تعداد میں یہ جانور ایک جگہ پر مردہ حالت میں پائے گئے ان میں سے کچھ واقعات کو تو سلجھا لیا گیا لیکن کچھ کا راز کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا جنڈری دوہزار گیارہ نیوزی لینڈ پیننسیلا سیکنوں کی تعداد میں سنیپر فش سائلوں پر بہن کر آ گئیں مچہروں نے بتایا کہ پانی مکمل طور پر ان مردہ مشریوں سے ڈھک گیا تھا اور جو بات اس واقعے کو سب سے پورسرار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام مردہ مشریوں کی آنکھیں غائب تھی جنوری دوہزار پانچ کیلیفورنیا کے سمندری کنارے پر ہزاروں کی تعداد میں سکویڈ فش مردہ حالت میں ملی یہ مشریہ سمندر میں دیس سو فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں تحقیقاروں کو بہت کم ہی معلومات ہیں اس لیے ان مشریوں کی اتنی بڑی تعداد میں امباد کسی پہلی سے کم نہیں تھی پانی کا زہریلہ ہونا یا زہریلی خوراک کھانا ایک وجہ ہو سکتی ہے مگر اس سے دیگر سمندری حیات پر بھی اثر پڑنا چاہیے تھا اس طرح کا ایک اور واقعہ دوہزار نو میں ہوا جب سیٹنوں کی تعداد میں پائلٹ ویلز تسمانیہ کے سمندری ساحلوں میں مردہ حالت میں پائی گئیں ان ویلز کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن صرف چند ویلز کو بچایا جا سکا ویلوں کی اتنی بڑی تعداد میں مرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس قسم کے کئی واقعات سامنے آتے رہے ہیں لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آسکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مشیعہ کیوں مر رہی ہیں دوہزار پانچ میں ترکی میں ایک چرواہے کو ایک مسئبت کا سامنا کرنا پڑا جب اس کی پنہ سو سے زیادہ بیڑوں نے ایک اونچی پہاڑی سے چھلانگ لگا دی حادثے کی شروعات ایک بیڑ کے کھوٹنے سے ہوئی جس کے بعد ایک ایک کر کے تمام بیڑوں نے چھلانگ لگا دی جن میں سے یارہ سو بیڑے بچ گئی مگر چار سو بیڑوں کو نہ بچایا جا سکا اس واقعے نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا بیڑوں کا یہ خودکشی کا واقعہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آسکا نیوی لینڈ میں ایک فارم ہاؤس پر موجود اٹھائیس گائیوں نے اسی طرح خودکشی کی لیکن یہ واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ یہ خودکشیاں لگتار تین دن تک جاری رہی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی کسی گائے کو موقع ملتا وہ اسی جگہ سے جا کر چھلانگ لگاتی جہاں پہلے گائے نے چھلانگ لگائی تھی یہ وہ واقعات تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے ریکارڈ میں ترچ ہوئے مگر کئی ایسے واقعات ہیں جو کبھی سامنے نہ آ سکے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں اور فیس پوپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں موسیقی موسیقی